صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزے کے فضائے فرمائے وہاں روزے کی حفاظت کرنے کا بھی خصوصی احتمام کرنے کا حکم دیا ہمارے بہت سے عامال ایسے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں کیے جائیں روزہ فاسد ہو جاتا ہے ہمارا عجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے انہی میں سے ایک ہے غیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو افراد کسی کی برائیاں کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا روزہ ہے ہم نے سہری کی ہے ہم نے اس کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہیں روزے کی ہی نیت ہے پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے انہوں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم روزے کی حالت میں اپنے مسلمان بھائی کا گوش کھا رہے تھے یعنی کسی کی غیبت کرنا کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا یا برائی کی نیت سے اس کا تذکرہ کرنا گویا اس کا گوش کھانے کے مترادف ہے ہمیں اپنے روزے کاجر و سواب اگر بھرپور چاہیے ہمیں اس مزدوری کا صلح اگر پورا چاہیے تو اپنے روزے کی حفاظت کرنی پڑے گی